بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کوئی امریکی فوجی اڈا نہیں چاہتے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر امریکہ کو واضح کر دیا غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا امریکہ کو پاکستان کی ضرورت صرف افغان امن عمل کے لیے ہے امریکہ نے بھارت کو سٹریٹیجک پارٹنر بنا لیا جس وجہ سے پاکستان سے سلوک مختلف ہے امریکہ سمجھتا ہے پاکستان صرف افغانستان میں پھیلائے گئے بیس سال کا گنس صاف کرنے کے لیے ہے افغان طالبان اشرف ونی کے ہوتے ہوئے مذاکرات پر راضی نہیں افغان حکومت امریکہ کو دوبارہ لانے کی کوشش کر رہی ہے طالبان کی افغانستان میں کاروائیاں شدت اختیار کر گئیں کندھار کے قریب جھڑپیں طالبان نے سربوسہ جیل پر حملہ کر کے ایک ہزار قیدی رہا کروا لیے آٹھ صبائی دار الحکومتیں افغان جنگجوں کے کنٹرول میں قابل کی جانے پیش قدمی جاری وزیراعظم عمران خان آج تربیلہ ڈیم کا دورہ کریں گے پندرہ سو تیس میگا وارٹ بجلی کی پیداوار کے حامل پانچویں توسی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا منصوبے سے تربیلہ ڈیم میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت چھ ہزار چار سو اٹھارہ میگا وارٹ ہو جائے گی کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان روڈ پر گھر میں خوفناک آتش ردگی دو خواتین سمیت پانچ افراد جاں بھاگ ریسکیو حکام کے مطابق تمام افراد کی موت گھر میں دھواں بھر جانے کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی ریسکیو آپریشن کے دوران دم گھٹنے سے ایک فائر فائٹر بھی بے ہوش پولیس کا کہنا ہے آگ شورٹ سٹکٹ کے باعث لگی آتش ردگی کے وقت تمام افراد گھر میں سو رہے تھے ملک بھر میں ڈیلٹا ویرینڈ کا پھیلاؤ شدت اختیار کر گیا کرونا سے امباد بڑھنے لگیں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے مزید چار ہزار نو سو چونتیس نئے مریض مضبط کیسز کی اکشارہ ساڑھے آٹھ فیصد ریکارڈ اسلام آباد کے مزید پندرہ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ سندھ میں یوم ازادی کے موقع پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی مہمہ داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا علامیہ کے مطابق خواتین، بزرگ شہری، صحابی، مازور افراد بارہ سال سے کم عمر بچے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پابندی سے مستثنہ ہوں گے ملک بھر میں سورج آج سوانیزی پر سندھ اور بلوچستان کے بشتر علاقوں کے موسم گرم رہے گا مہمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پکتونخان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواوں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان کراچی کے مختلف عراقوں میں بوندہ باندھی کی پیش گئی ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارکردگی دکھانے وارے پاکستان کے ہیرو ایتلیٹ عرشد ندیم وطن واپس پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ پر شاندار استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں پاکستان زندہ بات کے نعرے، مداہوں کی ایتلیٹ کے ساتھ سیلفیاں قومی ایتلیٹ اولمپکس میں میڈل تو نہ جیت سکے لیکن پاکستانیوں کے دل جیت لیے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ آج سے شروع قومی ٹیم کے انیس رکنی سکواچ کا اعلان کر دیا گیا میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا کپتان بابا رازم کہتے ہیں ویسٹ انڈیز میں بولرز کے لیے سازگار باؤنسی بچز ہوتی ہیں پریکٹس کے لیے جتنا موقع ملا اس میں اچھی تیاری کی اور ملک بھر میں جشن ازادی کی تیاریاں اروج پر گھروں بازاروں گلیوں کو سجانے کے لیے جھنڈیوں سبز ہلالی پرچم اور عرائشی سمان خریدنے والوں کا رش پڑ گیا جھنڈیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز